اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں گرن خان اے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے منفی باب کلم بند ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایو خان کو وزارت عظمہ کا امیدوار جبکہ بلوچستان اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ کی نامزدگی کا بھی اعلان کیا پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن عمران خان کی راولپنڈی کی ایڈیالہ جیل سے یہ چوتھی حکومتی نامزدگی ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہو ساری ہے جو کئی حوالوں سے دلچسپ اور منفرد واقعہ تو خیہ ہی لیکن کئی حوالوں سے الارمنگ بھی ہے اس سے قبل وہ صوبہ حیبر پختون خواہ کے لیے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر چکے ہیں جن کی نامزدگی کئی حوالوں سے تنقید کی ضد میں متنازدہ ہونے کی خط تک موضوعیں بحض بنی ہوئی ہیں اطلاعات کے مطابق خود کو اس منصف کے لیے زیادہ موضوع اور حقدار سمجھنے والے خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کے سینئر اہنما اس فیصلے کی حاموش مخالفت کے باوجود علی امین گنڈاپور کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں قانون کی نظر میں شناخ سے محروم کسی بھی سیاسی جماعت ہے جس کی آئینی اور قانونی حیثیت فیل وقت متنازدہ ہے اس کے سربراہ کا جیل سے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے عقدوں پر اپنی جماعت کے ارکان کو نامزد کرنا جو کئی مقدمات میں قانون کو طلب مفرور اور روح پوش ہیں پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس کے اثرات جاری جمہوری عمل اور رواں ماں بننے والے اتحادی حکومت پر ہی نہیں بلکہ جمہوریت پر بھی کس انداز سے اثر انداز ہوں گے اس حوالے سے مصبت پہلو بھی نکالنا بہت مشکل ہے اور ایک ایسی صورتحال میں جب اتحادی جماعتوں کی حکومت رواں ماں کے آخر میں قائم ہونے کی توقع ہے اس موقع پر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن کا ڈیالا جیل سے احتجاجی تحریک کی کال دینا جمہوریت کے لیے تشویش ناک اشارہ ہے پھر یہ اطلاعات اگر درست ہے کہ شیرفزل مروت کو کومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا اس سے کب اس اہم ذمہ داری کے لیے عمر ایوب کا نام بھی لیا جا رہا تھا لیکن جو کہ اب وہ وزیر آزم کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں تو شیرفزل مروت کو مبینا طور پر اپوزیشن لیڈر بنایا جاننے کی حدشات اور امکانات پیدا ہو گئے ہیں اب تک لیتا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی اینن اور ہمارا او ٹی ٹی پلاتفارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلڈی پیٹس ہیلڈی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھبال میں مدد کر سکتے ہو مائیکرو چپ اور پالتو جنوروں کو شہر میں ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbark.com ملاحظہ کریں